وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِبَ اللَّهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا نَبِيَ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم آج کی اس جمعہ المبارک کی ببرکت ساتھوں کے اندر حاضر ہیں دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائے آمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توصل سے اللہ رب العزت آپ کے اوپر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے اور مالکِ کائنات آپ سب کے دلوں کی نیک دعاوں کو نیک حاجات کو تمناوں کو پورا فرمائے سامینِ محترم اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ مالکِ کائنات نے ہمیں اہلِ سنت جیسا عظیم مسلک عطا فرمایا اور وہ مشرب دیا کہ جس کے اندر حضور کی محبت ہی ایمان ہے بعض وقت مجھے ایک ایک جملے کو دو دو دفعہ کہنا پڑتا ہے ماشا لیکن وہ میں اس لیے دہرا جاتا ہوں کہ آپ اس کی ذرا باریکی کو سمجھیں ایک بات ہے کہ حضور کی محبت ایمان ہے ایک یہ بات ہے ایک یہ بات ہے کہ حضور کی محبت ہی ایمان ہے دونوں میں فرق ہے ہم اس بات کو اپنا ایمان اور عقیدہ سمجھتے ہیں کہ سرور کائنات تاجدار کائنات اگر آپ کی محبت سینے کے اندر نہ ہو تو بندے کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتا محبت محبت رسول یہ اتنی امپورٹنٹ ہے اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ہمیں اپنی نماز قبول کروانے کے لیے بھی محبت رسول کی حاجت ہے تو اس بات کو معمولی نہ سمجھا کریں کہ جب رویو لول آتا ہے ایک ہر کسی کی اپنی محبت کا ایک لیول ہے اپنی یہ کیفیت ہے کوئی رویو لول کسرت سے درود پاک پڑھ کے مناتا ہے کوئی لنگر تقسیم کرتا ہے کوئی جلوسوں کے اندر حضور تاجدار کائنات کی محبت کے نعرے یہ سارے کام انسان کے اندر چھپی محبت کے اکاس ہیں کہ اس کے اندر کسی کی محبت ہے وہ جن کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری محبت تو دین کا پیمانہ اور میار نہیں ہے کہ جسے میں محبت کروں وہ دین کا میار اور پیمانہ ہے دین کا میار اور پیمانہ تو اللہ کا قرآن ہے جو بات قرآن میں لکھی ہے اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا اور جو قرآن میں نہیں ہے اور قرآن سے ٹکرا رہی ہے اس کا اقرار کوئی نہیں کر سکتا اب سوال یہ ہے کہ اگر میں یہ آپ کے سامنے بات کروں کہ ہم آقا تاجدار کائنات کی محبت میں بارہ رویل اول کو جلوس نکالتے ہیں یا ہم جشن ملاد مناتے ہیں ہم جشن کرتے ہیں خوشی کرتے ہیں فرحت کرتے ہیں تو اس کے لئے قرآن کی دلیل ہونا ضروری ہے اگر قرآن کی دلیل ہوگی تو یہ بات سچی ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اگر قرآن کی دلیل حدیث کی دلیل نہیں ہے پھر لاکھ کوئی گلے پھارتا رہے یہ کام جائز نہیں ہو سکتا تو پیمانہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے قرآن کی بولیں قرآن کی دلیل یعنی کہ قرآن گواہ ہو اس کے اوپر اب قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الفاظ کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ساری زندگی آپ کو کبھی یہ تصور نہ آئے آپ دنیا کے جس بھی کونے میں چلے جائیں کوئی جتنی بھی دلیلیں دے دے کبھی آپ کا ایمان نہیں لڑکھڑانا چاہیے کہ ہم جشن ملاد کیوں مناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَهُ ذرا جاگ کر آنکھیں کھول کر دل دماغ کو حاضر کر کر اس آیت مبارکہ کو اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے حبیبِ مکرم آپ فرما دیں آپ کہہ دیں کہ جو تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر تمہیں چاہیے کہ فل یفرہو تم خوشیاں مناو یہ قرآن ہے ابھی آپ نے پورا میں انشاءاللہ بلکل آسان الفاظ کے ساتھ یہ مفہوم آپ کے سینوں تک منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں ہم خوشی کیوں مناتے ہیں جلوس کیا ہے آقا کے ملاد کا جشن ہے محافل جشن ملاد نبی کیا ہے حضور کی ولادت کا جشن ہے یہ جو سارے سوالات ذہنوں کے اندر لوگ اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ ملاد کے نام پر لوگ جلوس نکالتے ہیں تو سڑکوں پر نکل آتے ہیں کبھی محرم کے نام پر جلوس نکلتے ہیں تو سڑکوں میں نکل آتے ہیں تو پھر وہ پوری ایک گردان سنا دیتے ہیں کہ نہ حضور نے ملاد منایا نہ صحابہ نے منایا نہ اس نے منایا نہ فلان نے منایا تو تم کیوں منا رہے ہو بھئی فلان فلان کی تو بات ہی بعد میں ہے ہم پہلے یہ دیکھیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے اگر قرآن سے دلیل مل جائے تو یہ متفقہ اصول ہے کہ اس کے بعد پھر کسی اور دلیل کی کیا حاجت ہے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ تم رب کی رحمت اور فضل ملنے پر خوشی مناؤ یہ قرآن کہہ رہا ہے اب آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا فران بھئی یہاں تو بات ہو رہی ہے فضل اور رحمت کی کہ رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ فضل کے ملنے پر خوشی مناؤ یہاں تو ملاد کی بات ہی نہیں ہے یہاں تو حضور کی بولیں بات ہی نہیں ہے تو یہاں تو رحمت اور فضل کی بات ہے میں ایک سوال کرتا ہوں تو ذرا مسکر آ کے سبحان اللہ آپ بول دیجئے گا اگر سمجھ آئے مزہ بڑا آئے گا مجھے ایک بات بتائیں اللہ کہتا ہے رحمت ملے تو خوشی مناؤ فضل ملے تو خوشی مناؤ رحمت اور فضل کے ملنے پر خوش ہو جاؤ خوشی مناؤ اب مجھے ایک بات بتاؤ پوچھ کے دل سے حضور خدا کی رحمت ہے یا نہیں ہائے 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 ذرا دل میں جگہ دیجئے اس درد کو مجھے سوچ کر بتائیں قرآن کہتا ہے کہ رب کی رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ رب کے فضل کے ملنے پر خوشی مناؤ میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو بتا رب کی رحمت کون ہے جس کے ملنے پر ہم نے خوش ہونا ہے خوشی منانی ہے جلوس نکالنا ہے جشن منانا ہے قرآن کہتا ہے رب کی رحمت کا پوچھتے ہو تو سنو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلَالَمِينَ خدا کی رحمت کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے دیکھیں قرآن کتنے خوبصورت لفظوں کے ساتھ اچھا مجھے ایک بات بتائیں دیکھیں آپ میری عادت سے بہو بھی آپ کو علم ہے میری طبیعت کا میرے مزاج کا لڑائی جھگڑا فساد فتنہ و فرقہ واریت یہ میری طبیعت اور عادت میں شامل لیں میری تربیت میں شامل لیں لیکن اپنے مسلک کی بات کرنا تو میرا حق ہے اور دلیل کے ساتھ کرنا اب آپ میں آپ سے ایک پوچھتا ہوں اگر کوئی آپ کے سامنے بندہ یہ کہے کہ بھئی میں خوشی نہیں مناتا میں جشن نہیں مناتا تو آپ اس سے اتنا پوچھیں تو رب تو حضور کو رب کی رحمت سمجھتا ہے یا نہیں توجہ درکی جئے گا بندہ سوال کرے کہ تُو حضور کو رب کی رحمت سمجھتا ہے یا نہیں اب یہ تو ماذ اللہ کوئی بدبخت ہوگا جو سرکار کو رب کی رحمت ماننے سے انکار کرے جب وہ سرکار کو رب کی رحمت مان رہا ہے پھر اسے خوش ہونا چاہیے اب ایک بات کرو ایک یہ بات اب دوسری بات کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ملاد جب خود نہیں منایا تو ہم کیوں مناتے ہیں ٹھیک ہوگی پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جو سیلیبریشن ہوتی ہے کیا بولا میں نے سیلیبریشن منانا اس کا تعلق ہر زمانے اور ہر دور کے رسم و رواج کے ساتھ ہوتا ہے بات سمجھئے گا اور یہ کہنا کہ سرکار نے اپنا ملاد نہیں منایا یہ بات غلط ہے میرے آقا تاجدار کائنات ہر سنوار کا پیر کا روزہ رکھتے تھے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سنوار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں کائش لیے کہ میں پیدا ہوا تھا اس دور میں منانے کا انداز یہ تھا تو میرے آقا ہر سنوار کو روزہ رکھتے تھے توجہ اور اپنا جنم دن اپنا برٹھڑے وہ مناتے تھے آج کے دور میں سیلیبریشن کا تصور بدل چکا ہے مجھے ایک بات بتائیں چودہ اگست کو پاکستان بنا چودہ اگست کی تاریخ آتی ہے تو توپوں کی سلامی ہو جھنڈیاں ہو جھنڈے ہو جلوس ہو نعرے ہو میں نے پوچھا بھئی یہ فتوہ چودہ اگست پہ کیوں نہیں لگاتے کہتے جی چودہ کو فتوہ لگائیں گے تو ملک میں رہنے نہیں دیں گے کیوں کہ جب ہم پوری ملک خوشی منا رہا ہے اور چودہ کو خوشی کیوں منا رہے ہیں اس لیے کہ چودہ اگست کو پاکستان ازاد ہوا جرح دل پہ ہاتھ رکھیں اور بول کے بتائیں ارے چودہ اگست وہ دن ہے جب پاکستان ازاد ہوا اور بارہ روی الاول وہ دن ہے جب سارا جہان ازاد ہوا تو اگر چودہ اگست کا جلوس بھی جائز تو پھر بارہ روی الاول کا جلوس نجائز کیسے ہو گیا اگر چودہ اگست کی جھنڈیاں جائز تو بارہ روی الاول کی جھنڈیاں نجائز کیسے ہو گئیں اگر چودہ اگست کے جھنڈے اور نارے جائز تو بارہ روی الاول کے جھنڈے اور نارے نجائز کیسے ہو گئے بات سمجھ رہے ہیں اس کی باریکی کو سمجھنے کی ذرا کوشش کریں اور ایک بات دیکھیں آپ ذرا غور کیجئے یہاں پر عجیب سے سوال لوگ کرتے ہیں اور میں حیران ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں کہ یار یہ کیسے اتنی جسارت کر لیتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں یہ جو آپ نے جلوس نکالا اس پہ اتنا خرچہ ہو گیا محفل کروائی اتنے پیسے لگے تو یہ جو آپ نے حضور کے لیے پیسے لگا کسی یتین بچی کی شادی کروا دیتے کسی غریب کو دے دیتے اس کا بھلا ہو جاتا الحمدللہ اللہ تعالی نے اہل سنت کو اعتدال کا مزاج دیا ہے ہم غریبوں پر بھی خرچ کرتے ہیں مصطفیٰ کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں میں ایک بات اس کی مثال دینے لگاؤں گا رہا ایک مثال ذرا ایک ذرا دلیل دے دوں آپ کو پھر اس کے بعد ذرا ایک حالات حالات حاضرہ کی مثال دوں گا تاکہ بعد سمجھ میں آ جائے گی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ حضور کے لیے خرچ کرنا سنیے گا ذرا حضور کے لیے خرچ کرنا اگر یہ ناجائز ہے تو آئیے ذرا صحابہ کو دیکھتے ہیں صحابہ حضور کے لیے کیا خرچ کرتے تھے آئے 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 توجہ کیجئے ہم اپنا مال کیسے خرچ کرتے ہیں ہم سارا نہیں خرچ کرتے ہم اپنی ضرورت کا اپنے پاس رکھتے ہیں اور اپنے مال میں سے آقا تائیدار کائنات کی محبت میں خرچ کرتے ہیں لنگر کی صورت میں ملاد کی صورت میں ٹھیک ہو گیا ہم غرابہ کو بھی تقسیم کرتے ہیں اور پھر کئی اور توفہ تحائف جو ہم حضور کیامت کی خوشی میں تقسیم کرتے ہیں تو ہم اپنے پاس بھی رکھتے ہیں اور پھر آقا کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں آئیے ذرا صدیق اکبر کا عمل دیکھئے آقا کہتے ہیں صدیق اسلام کو مال کی ضرورت ہے سارے صحابہ مال لے کے آتے ہیں کوئی آدھا مال لے کے آتا ہے کوئی تھوڑا مال لے کے آتا ہے صدیق اکبر سرکار کے لیے سارا مال لے کے آ جاتے ہیں حضور کے لیے سارا مال لے کے آتے ہیں ارے قربان جائے نا ذرا باقی سب سے آقا پوچھتے ہیں کتنا لے کے آئے ہو جاگ رہے ہو یار آپ کی تڑپ اور آواز مجھے سکون دے گی اگر آپ تاجدار صداقت کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نظر نہ پیش کیجئے گا جب وہ مال لے کے آتے ہیں سرکار کے لیے اسلام کے لیے حضور کی محبت میں تو آقا سب صحابہ سے پوچھتے ہیں کتنا لے کے آئے ہو اور صدیق سے پوچھتے ہیں چھوڑ کے کے آئے ہو آپ دیکھیں اور یہ صدیق اکبر جو سرکار کے لیے خرچ کر رہے ہیں سارا مال ارے مال کی کیا حیثیت ہے غار کے اندر شبہ ہجرت جب صام صدیق اکبر کو ڈس رہا تھا اور صدیق کہہ رہے تھے میں اپنی جان تو دے دوں گا مگر سرکار کے آرام میں خلل نہیں آنے دوں گا اس کا مطلب ہے صدیق اکبر سرکار کے لیے جان بھی خرچ کر رہے تھے ارے صحابہ نے بتایا ارے تم مال کے پیچھے روتے ہو ہم یار کی خوشی کے لیے جانوں کے نظرانے بیوار دیتے ہیں مال کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اور کتنے دکھ کی بات ہوگی کتنے دکھ کی بات ہوگی کتنے دکھ کی بات ہوگی کہ میرے بیٹے کا برتھڑے آئے آواز نہیں آئی یارہا حالانکہ مناتے آپ سارے ہی ہو حضور ایسے ہی ہے نا آپ کے بیٹے کی پیدائش کا دن آئے ماں بھی خوش ہو بہن بھی خوش ہو بھائی بھی خوش ہو کیک بھی آئے اظہار محبت بھی ہو گوفے بھی ہو ارے تجھے اپنی بیٹے کی خوشی تو یاد ہے آمینہ کے لال کی خوشی یاد کیوں نہیں ہے اور یہاں پر ایک اور بات کروں گا بلکہ کئی دفعہ میں خود جب لوگوں کے ہاں کئی دیر بعد بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ آج کل یہ ایک ٹرینڈ بن گا اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے لوگ اقیقے کے اوپر محفل ملاد کرواتے ہیں محفل ملاد کرواتے ہیں تو میں نے کہا دیکھو قرآن کیا کہہ رہا تھا قرآن کہہ رہا تھا کہ جب تمہیں رحمت ملے جب تمہیں بولیں ذرا رحمت ملے تو کیا کرنا ہے خوشی منانی ہے ٹھیک ہو گیا اب کیا ہے دیکھیں رحمت کیا ہے کتنی رحمتیں ہیں اللہ کی دیکھو ذرا آپ کو نوکری ملی یہ بھی کیا ہے بولیں میرے ساتھ ذرا نوکری ملی آپ کو یہ بھی اللہ کی رحمت آپ کو اللہ نے بیٹی دی بیٹی بھی اللہ کی رحمت بیٹا دیا وہ بھی اللہ کی رحمت تو مجھے دوستان محترم یہ بات بتائیں جب آپ اپنے بیٹے کی پیدائش کے اوپر خوشی منا سکتے ہیں تو مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کیوں نہیں منا سکتے ہیں اور یہاں پر ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا ایک امید اور اس کے ساتھ جو میں نے کہا اثر حاضر کی ایک بات مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام سنا ہے آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں وہ بڑی ایک سیاست کے اندر مذہبی رہنماؤں میں ایک بڑی نمائی شخصیت ہے اب وہ اچھے ہیں برے ہیں یہ میں بات ہی نہیں کر رہا وہ جو ہیں جیسے ہیں وہ ان کا ویزن فکر ان کے ساتھ لیکن میں ایک انگل سے ان کا بڑا شکر گزار ہوں توجہ کیجئے گا میں ایک انگل سے ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کچھ سال پہلے لانگ مارچ کیا تھا کیا تھا نا بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اور ان کے طلباء اور ان کے مدارس کے تمام بچے وہ نکل آئے تھے تو میں نے پوچھا کہ یار یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو یہ وہ کہتے ہیں جی وہ عمران خان صحیح نہیں حکومت چلا رہا تو ظلم ہو رہا زیادتی ہو رہی ہے غریب مر رہا تو ہم نکلے ہیں جلوس لے کے لانگ مارچ لے کے اچھا بھی آپ کیوں نکلے ہیں وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا نظریہ ہے جی ہم اپنے لیڈر کے لیے نکلے ہیں بات سمجھ رہے ہیں نا آپ ذرا ہم کس کے لیے نکلے ہیں لیڈر کے لیے نکلے ہیں یقین کریں آپ ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات موجود ہے پانچ ٹرک اس ان کی جماعت کے جھنڈوں کے تھے ان کی جماعت کے جھنڈوں کے کتنے ٹرک پانچ ٹرک کی رپورٹ تو میں نے خود سنی ہے پانچ ٹرک اب میں بات کروں یہ پانچ ٹرکوں سے کئی بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں جہیز بن جاتا نہیں آواز نہیں آیا کئی بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں کئی بیٹیوں کا جہیز بن جاتا تب آپ کو غریب یاد کیوں نہیں آئے اب سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں حضور کے لیے جلوس کیوں نکال رہے ہو ارے تم اپنے لیڈر کی خوشی کے لیے نکلتے ہو ہم مصطفیٰ کی خوشی کے لیے نکلتے ہیں ہم حضور کے لیے نکلتے ہیں اگر تمہارا مقصد اپنے لیڈر کو خوش کرنا ہے ہمارا مقصد سیدہ زہرہ کے بابا کو خوش کرنا ہے اور یہ بات بھی اپنے دلوں کی نوجوان تختی کے اوپر لکھیں لوگ کہتے ہیں کہ عجب آشی کو تم تمہیں بارہ رویول اول حضور کی آمد یاد ہے بارہ رویول اول حضور کا وسال ہوا حضور کا غم یاد نہیں ہے یار آپ کہاں بیٹھے ہو یار کبھی جملے کے زور پہ بھی بولا کریں سبحان اللہ بھئی تمہیں غم یاد نہیں حضور کا بارہ کو وسال ہوا تو تم تمہیں چاہیے کہ تم غم بھی کرو تو تم خوشی ہی کرتے ہو اب آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آئے تک مجھے سنتے آئے ہیں یہ یوں کہلے کہ اپنے دل کی تختیوں پر سنہرے حروف کے ساتھ اس جملے کو رکم کیجئے تاکہ ساری زندگی آپ کو کام آئے کوئی کہے کہ غم کیوں نہیں کرتے خوشی ہی کر رہے ہو تو آپ نے بس عرض اتنی کرنی ہے لڑنا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا بھائی غم اس کا ہوتا ہے جو چلا گیا ہو آئے ہائے ہائے میں قربان جاؤں آپ کی سبحان اللہ پہ غم اس کا ہوتا ہے جو چلا گیا ہو غم اس کا ہوتا ہے جو فوت ہو گیا ہو غم اس کا ہوتا ہے جو موجود نہ ہو ارے آقا تاجدار کائنات کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں اور زندہ ہی رہیں گے اسی لیے حضور سیدی آلہ حضرت کو کار اٹھے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والی ہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے آج اور کچھ باتیں ہوتی ہیں اچھا میں آپ کو یہ بات ایک اور اینگل سے بھی سمجھانا چاہوں گا ہر بات قرآن کے اندر آپ کو لکھی ملے توجہ ذرا ہر بات قرآن کے اندر آپ کو لکھی ملے تو آپ اس کو جائز مانے یہ اصولی غلط ہے یہ بات یاد رہے کہ میں اصول کی بات بتا رہا ہوں اصولی طور پر ہر چیز اپنی اصل کے اندر جائز ہوتی ہے بات سمجھ رہے اب میں ایک مثال دیتا ہوں مجھے ایک بات بتائیں جب یہ موبائل آیا تھا کیا موبائل آیا تھا کسی نے کہا تھا کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے اس کا استعمال سمجھ رہے آپ برگر کھاتے ہیں پیزا کھاتے ہیں میرا یہ سوال ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ جائز ہے بات سمجھ رہے آقا تائیدار کائنات کے دور کے اندر کیا مساجد کی سجاوٹ ایسے ہوتی تھی کیا یہ سپیکر تھے کیا یہ ہوتا تھا بولیں تو پھر کیا یہ جو نہ قرآن میں ہے نہ سرکار کے دور کے اندر تھا تو پھر کیا یہ نجائز ہو گیا اگلی بات سنیں آقا تاجدار کائنات کے دور میں قرآن کے اوپر زیر زبریں نہیں تھی آج بولیں ہیں تو پھر کیا کہیں گے یہ اصول کہنا کہ حضور کے دور میں نہیں تھا تو ناجائز یہ کہنا ہی غلط ہے اصولی طور پر دلیل اس چیز کی نہیں مانگتے کہ کہاں لکھا ہے دلیل اس چیز کی مانگتے ہیں کہاں منع کیا ہے کہاں منع کیا ہے منع کی دلیل ہوتی ہے اگر میں آپ کے سامنے ایک یہ بات کروں اور آپ اس کو سمجھ سکیں کہ اگر یہ اصول ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ جو سرکار کے دور میں نہیں تھا صحابہ کے دور میں نہیں تھا وہ حرام ہے وہ ناجائز ہے تو میرا ایک سوال یہ ہے جو یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی جان جو سرکار کے دور میں نہیں تھا وہ ناجائز ہے بندہ اس سے پوچھے تو سرکار کے دور میں تھا مجھے بتائیں تو اس کا کیا جواب ہوگا کہ میں تو سرکار کے دور میں نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے ہمیں جذبات کی بنیاد پر اقائد کو نہیں بنانا چاہیے ہمیں ممبر پر بیٹھ کر جذبات نہیں دکھانے چاہیے ذرا علم کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ مقدمہ رکھنا چاہیے اور پھر اب اگلی بات سن لیں جو آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منا رہا ہے یہ قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن نے کہا کہ جب اللہ کی رحمت اور اس کا فضل تمہیں مل جائے تو تم خوشی منا ہو یہ تو قرآن سے ثابت ہے ٹھیک ہو گیا اب اس اعتبار سے ہر امتی کو چاہیے وہ اچھا ایک چھوٹی سی بات سمجھیں کوشش کریں ایک یہ بھی اعتراض ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی تو باران کو ولادت ہی نہیں ہوئی حضور کی تو ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے کوئی کہتا ہے نو کو ہوئی کوئی کہتا ہے باران کو ہوئی اور بھی تاریخیں کتابوں کے اندر لکھی ملتی ہیں تو میرا ایک چھوٹا سا طالبانہ سا سوال ہے بھئی دیکھو لڑنے کی تو بات ہی نہیں اگر تمہارے نزیک باران تاریخ موتبر نہیں نو رویول اول ہے تم نو کو خوشی منا لو یار سبحان اللہ بولتے ہیں تم نو کو منا لو اور بھئی تم نو کو بھی نہیں منا رہے تم باران کو بھی نہیں منا رہے پتا چلا اختلاف دن کا نہیں ہے اختلاف دل کا ہے دل کا ہے اور دیکھئے ہمیشہ میری یہ نصیحت یاد رکھئے کبھی بھی کسی کو گالم گلوچ نہیں کرے کہ تُو کیوں نہیں مناتا کسی کو اگر کوئی نہیں مناتا تو گالم گلوچ نہ کریں آپ کی جو محبت ہے آقا تاجدر کائنات کے ساتھ آپ اس کا اظہار کریں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اختتامی مراحل میں ذرا ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی کر دوں کو یہ نہ کہے کہ فران بھائی نے یہ جذبات میں بات کر دی ہے کہ غم ان کا ہوتا ہے جو موجود نہ ہوں تو یہ میں نے کس بات پر بنیاد کی ہے دیکھیں ایک مثال میں دینا چاہوں گا آپ کے سامنے تاکہ آپ دوستوں کو بات سمجھ میں آئے دو مثالیں ارض کرتا ہوں کبلہ اور یہ دو مثالیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا تاجدر کائنات زندہ ہے حضور اور یہاں پر ایک میں بات کروں اگر خدا کی قسم میں یہ مانوں کہ حضور ماذا اللہ زندہ نہیں ہے تو میرا ایمان تقاضہ کرتا ہے اگر سرکار زندہ نہیں تو میں نے کلمہ کس کا پڑا ہوا ہے یہ بات قابل غور ہے ذرا اور اب ذرا آئیے آقا تاجدر کائنات کی زندگی کو میں ذرا دو دلائل کے ذریعے آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں دیکھیں حضور تاجدر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعلان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمْبَادْ بَلْأَحْيَاعُنْ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے آواز آئے ذرا آپ کی جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو وہ کیا ہے آواز آئے وہ کیا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے وہ کیا ہے اچھا جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ تو زندہ ہے ارے اگر شہید شہادت کی وجہ سے زندہ ہے تو نبی نبووت کی وجہ سے زندہ کیوں نہیں ہوگی آہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مجھے ایک بات بتائیں شہادت بڑی ہے یا نبووت بڑی ہے ہائے ہائے شہادت کی حقیقت کیا ہے شہادت نبی کے صدقے سے ملی ہے قبلہ شہادت ہمیں نبی کے صدقے سے ملی ہے ارے دوستان محترم جن کے صدقے سے ہمیں زندگی ملے ہمیں ان کی زندگی پر شک کیسے ہو سکتا ہے ہم آقا تاجدار کائنات کی زندگی کے اوپر شک کیسے کر سکتے ہیں اور میں ایک اور ذرا بات سمجھیں کے دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں جب کسی عورت کی کسی لڑکے سے شادی ہوتی ہے لڑکی لڑکے کی کیا کہلاتی ہے بولیں ذرا جوش سے ہوش سے بولا کریں کیا کہلاتی ہے بیوی اور لڑکا نوجوان چہروں پہ عجب سی ایک مسکراہت آگئی ہے اللہ عاقب انشاءاللہ پاک بیوی عطا فرمائے گا جن کی نہیں ہوئی آمین اس دور میں ضرورت ہے یہ ابھی میرا سبجیکٹ نہیں ہے ورنہ پھر بات دور نکل جائے گی یہ اس وقت کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ آپ کے بچوں کا ایمان اور روحانیت لٹ جائے بہتر ہے اپنے بچوں کی شادی کروانیت ہے اب سمجھے ذرا وہ لڑکی بیوی ہے اور لڑکا شوہر ہے ذرا آپ پڑھا لکھا طبقہ ذرا ویل آپ بول کے جواب دیجئے گا یہ جب تک شوہر زندہ رہتا ہے یہ اس کی بیوی رہتی ہے جس دن شوہر فوت ہوتا ہے یہ لڑکی کیا ہو جاتی ہے بولیں ذرا بیوہ اب میں آپ سے سوال کروں کہ اب اس کو بیوی کیوں نہیں کہہ رہے اب یہ بیوہ کیوں ہے تو آپ سب کہیں گے اس لیے اب اس کا شوہر زندہ نہیں رہا ہے بولیں ذرا اس کا شوہر اب زندہ نہیں چونکہ اب وہ زندہ نہیں ہے تو اس لیے بیوی کا نام بدل گیا اب کوئی اسے اس کی بیوی نہیں کہتا اب بیوہ ہو چکی ہے کیوں کہ شوہر زندہ نہیں ارے جن کا خامند زندہ نہ ہو ان کا نام بدل جاتا ہے وہ بیوی نہیں رہتی وہ بیوہ ہو جاتی ہیں لیکن آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں صدیان چودہ گزر چکی ہیں سرکار کی بیویاں کل بھی امہات المومنین تھیں آج بھی امہات المومنین ہیں کل بھی ازواج متحرات تھیں آج بھی ازواج متحرات ہیں ارے ان کو کوئی بیوہ کہنے کی حمد کیوں نہیں کرتا اس لیے مصطفیٰ کائی بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے کسی کی کیا مجال کہ وہ سرکار کے گھر کی نسبت بیوہ کی نسبت کرے قربان جائیں میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد میری بیویوں سے نکاح کا خیال نہ رکھنا آقا کیوں فرمائے مجھے تکلیف ہوگی وہ تمہاری مائے ہیں اب ایک چھوٹی سی بات کروں اگر آپ بول سکیں حضور نے فرمیا مجھے درد ہوگا تکلیف ہوگی تکلیف کس کو ہوتی ہے آئے 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 جو زندہ ہو آئے آئے آخری بات اور پھر بات ختم کرتا ہوں یہ عظیم صاحب اپنی گھڑی اتاری ہے کا ذرا یہ جلدی سے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ذرا نعرہ لگائیں ایک دفعہ عوام میں سے آخری دلیل اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ کبھی تنگ نہیں کرے گا کہ سرکار زندہ ہیں یا نہیں ماذا اللہ حضور عقیدہ ہمارا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے اب ذرا سنیے گا میں آپ کو ٹیکنیکل اور سائنٹیفک وے کے ساتھ دلیل بتانے لگا ہوں چونکہ آج سائنس کا دور ہے نوجوان اقلی دلیل کو مانتا ہے آپ سب کو یہ تو پتا ہے کہ اس قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَلْمُمِنِينَ ہم نے اپنا محبوب دے کے مومنوں پر احسان کیا ہے ہاں ماشاءاللہ آپ کی سبحان اللہ ساتھ آتی ہے تو مجھے مجھے اندر سے خوشی ہوتی ہے اور بات سمجھانے میں آسانی ہو جاتی ہے حضور ہم پر مومنوں پر اللہ نے کیا فرمایا ہے احسان کیا احسان اب اللہ نے حضور کو ہمیں دے کر احسان فرمایا ہے اب ذرا سمجھیں اس بات کو دل میں رکھیے گا اس مثال کو سمجھیں یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے سبھی بولیں ان کا اس وقت مالک عظیم صاحب ہے کیا عظیم صاحب ہے عظیم صاحب ابھی خطاب ختم ہو اور عظیم بھائی مجھے کہیں کہ فران بھائی ماشاءاللہ طویل عرصہ ہو گیا دو سال کے قریب وقت ہونے کو ہے آپ ہمارے پاس آئے ہم آپ کو سنتے رہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت خطاب فرماتے یہ میری طرف سے آپ کے لئے بولنا چاہیے تھا سبھان حالانکہ گھڑی گلزار صاحب نے بھی لگائی ہوئی ہے توجہ میری جانی بزرہ عظیم صاحب خطاب کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ یہ گھڑی بولیں یار مزہ آئے گا بات سمجھ آئے گی آپ کو یہ گھڑی آپ کے لئے میں کہتا جی بسم اللہ میں کہتا نہ کرنی میں بھی راخلہ نہیں سی میں قبول کرتا کہ جی آپ کی محبت ہے آپ کا پیار ہے چلو آپ نے دی ہے آپ نے حساس کیا ہے تو میں باندھ لیتا ہوں اور جب جمعہ کا خطاب ختم ہوتا میں جانے لگتا تو عظیم صاحب بھاگے بھاگے پیچھے آتے فران بھئی کہتے وہ آپ کو میں بتانا بھول گیا دیکھیں صبح بچوں نے سکول ٹائم پر جانا ہوتا ہے پھر نماز کے اوقات ٹائم پر دکان پر جانا ہوتا ہے زندگی کے معمولات کہاں سے دیکھوں گا تو یہ آپ مجھے واپس کر دیں ذرا سمجھیے گا واپس کر دیں تو میں جیب سے نکال کے کہوں عظیم بھائی آپ نے دی یہ بھی آپ کا پیار آپ نے لے لی یہ بھی آپ کا پیار آپ کی طرف سے قبول ہو گئی تو میں یہ واپس کر دوں توجہ اب اگلا جمعہ آئے اور میں خطاب کر رہا ہوں میں اگلا یہ خوشبو والے بھائی یہ ذرا ادھر بیٹھ جائیں دو منٹ بیٹھ جائیں ایک منٹ بیٹھ جائیں ادھر بیٹھ جائیں میں یہ انہوں نے واپس لے لی تو میں کہوں بسم اللہ جناب اب اگلا جمعہ آئے اور میں خطاب کر رہا ہوں اور خطاب کے بعد مجھے عظیم بھائی میرے کان میں کہیں فران بھائی پچھلے جمعہ میں نے گھڑی دے کے آپ کے اوپر احسان کیا تھا بولیے ذرا تاکہ میں سمجھا سکوں آپ کو میں نے پچھلے جمعہ گھڑی دے کر آپ پر احسان کیا تھا میں کہوں گا عظیم بھائی آپ کا پیار سر آنکھوں پر مگر اصول یہ بتاتا ہے جو چیز دے کے واپس لے لی جائے وہ احسان نہیں رہتا جو چیز دے کے واپس لے لی جائے وہ احسان نہیں رہتا اب دونوں ہاتھ اٹھنے چاہیے اللہ نے فرمایا میں نے مصطفیٰ کو دے کر تم پر احسان کیا ہے اگر خدا نے مصطفیٰ کو واپس لیا ہوتا تو یہ احسان نہ رہتا اللہ نے فرمایا محبوب قیامت تک قرآن احسان کہے گا اور تو زندہ رہے گا اب اس کا مطلب کیا ہے اللہ فرما رہا ہے میرا قرآن سچا ہی تب رہے گا اے مصطفیٰ جب تو زندہ رہے گا تو دوستان محترم اس کو اپنے عقیدے کے اندر پختگی دے دیں ہم زندہ نبی کی زندہ امت ہیں آپ دے دیں آپ خوشبو بھی کھیر دیں اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھیں ماشاءاللہ یہ بھائی یہ مارے محبت والے ہیں ان کو بھی جو اپنی توفیق کے مطابق ان سے تا اظہار محبت کیا کریں تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اختتام اس بات پہ کر رہا ہوں کہ ہم محبت والے ہیں اور آقا تائیدار کائنات کا میلاد کام محبت والوں کا ہے حضور کے ساتھ اظہار محبت دو چیزیں آپ نے ہمیشہ تھام کے رکھنی ہیں اس روی الاول ایک کام جو پہلا کرنا ہے اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کرنی ہے بولیں یار ذرا جب میں پیغام دیتا ہوتا ہوں تو اپنے جاگنے کا ثبوت دیا کریں تاکہ مجھے لگے میری محنت کے ساتھ یہ لوگ انصاف کریں نیت کریں کہ میرے اندر باری تعالی جو خامیاں ہیں جو کمیاں ہیں جو غلطیاں ہیں حضور کی آمد کا صدقہ وہ دور کر دیں اور مجھے نیک عامال پر استقامت دے دیں ایک بات اور دوسری بات یہ سودا یقین کا ہے جن کے پاس اولاد نہیں ہیں کیا بولا جن کے پاس اولاد نہیں ہیں وہ یہ نیت کر لیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی آمد کی خوشی میں آپ کے اوپر کسر سے درود و سلام پڑھوں گا کسر سے درود و سلام اور نیت یہ کر لیں کہ باری تعالی جب تیرا محبوب مکہ میں پیدا ہوا تھا تُو نے عورتوں کو بیٹوں سے نوازا تھا آج مصطفیٰ کی آمد کا مہینہ ہے ہمارے اوپر بھی کرم پر ہمیں بھی اولادِ نرینہ تا فرمائے دو بات اور تیسری بات تیسری بات حضور تاجدارِ کائنات سے پھر یہ جو تعلق روی الاول کے اندر بن جائے یہ فقط اپنی ذات تک نہ رکھیں خدارہ دوستانِ محترم اس کو اپنی نسلوں میں آگے منتقل کریں یقین کریں کاش اس درد دل کو کوئی ایک بندہ سمجھ جائے آج آپ اپنی نسلوں کو بتا کر جائیں گے تو کل مرنے کے بعد ہماری قبروں کے اوپر ہماری نسل آ کر کوئی بات کر سکے گی وہ فاتحہ پڑھنے کے قابل ہوگے آج اپنے بچے کو شام کو بٹھائیں اپنی بیوی کو بٹھائیں اپنی بیٹی کو اسے بتائیں آقا تاجدارِ کائنات کا ملاد بارہ روی الاول کو ہوا حضور اتنے خوبصورت تھے حضور یہ کرتے تھے حضور ماف کرتے تھے حضور صبر کرتے تھے ہم نے ان کا قلم ان کو سیرتِ رسول جو بھی آپ کے ذہن کے اندر ہے وہ سنائیں اور بتائیں تاکہ آقا جہاں آپ کے دل کے اندر حضور تاجدارِ کائنات کی محبت زندہ ہے یہ چراغ آگے آپ کی نسلوں کے اندر بھی روشن ہو سکے اور یقین کریں یہ میری محبت کہتی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے بچے میں سرکار کا عشق ہو وہ اور باباپ کا نافرمان ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا عشقِ رسول بندے کو کبھی نافرمان نہیں بناتا ہاں مگر وہ ہونا عشق چاہیے وہ ہونی محبت چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس رویل اول کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلْمَا بَلَاغًا موسیقی موسیقی موسیقی